بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس پوڈیو کے اندرم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں مواخات کے بارے میں الخدمت فانڈیشن کے جانب سے غریب لوگوں کے لیے مستحق لوگوں کے لیے مزدور طبقے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا نام ہے مواخات اس پروگرام کے تحت آپ پچاس ہزار اوپے تک لون لے سکتے ہیں بغیر سود کے الخدمت فانڈیشن سے اس پوڈیو کے اندرم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے پچاس ہزار پہ تک بغیر سود کرزہ کیسے حاصل کرنا ہے الخدمت فانڈیشن سے مکمل تفصیلات کے ساتھ اس پوڈیو کے اندرم آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں پوڈیو کے تفصیل کے جانب سب سے پہلے دوستو آپ دے سکتے ہیں اپنے سکرین کو پر میں اس وقت موجود ہوں الخدمت فانڈیشن کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر اور یہ جو پروگرام لانچ کیا گیا ہے پاکستان کے مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے مستق لوگوں کے لیے اس پروگرام کا ناہمہ ہے مواقعات ٹھیک ہے اس پروگرام کے تحت اب تک کی جو ریپورٹ ہے وہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کے تحت پچاس ہزار پہ تک بغیر سود کرزہ آپ حاصل کر سکتے ہیں چاہے آپ کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہے پاکستان کے چاروں صوبوں سے جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں ایون کے آزاد کشمیر کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ اس کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ واقعات نہیں مستحق ہیں غریبت کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں تو آپ کو پچاس ہزار پہ مل جائے گا یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے بیس ہزار پہ سے لے کر پچاس ہزار پہ کے درمیان درمیان میں آپ کرزہ لے سکتے ہیں بسیکلی اسمال لون ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے جو کہ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں یا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے جا رہی ہیں ان لوگ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے اگر آپ بھی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں چھوٹا موٹا کاروبار پہلے سے مجود ہے تو آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہے تو تب بھی آپ پچاس ہزار پہ تک کرزہ لے سکتے ہیں بغیر سود کے ان کا جو ریکوری ریٹ ہے جو ہے اتنا ہو نیٹی فور فیصد تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے لوگ ان کو بر انٹرسٹ کرتے ہیں لوگ یہاں سے کرزہ لیتے بھی ہیں اور واپس بھی کرتے ہیں اس کے بعد تیس میلین کے قریب پیسے جو ہیں یہ دے چکی ہیں دوہزار انیس کے ریپورٹ کے مطابق ٹھیک ہے تیس میلین بہت بڑی رقم ہے بھائی جان تو یہ اتنی بڑی امونٹ جو ہے لوگوں کو دے چکی ہیں بغیر سود کرزہ دے چکی ہیں اور لوگوں نے ان کو واپس بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ریپورٹ ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اب دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کرزہ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی تو یہاں پہ جو انہوں نے ڈٹیل دی ہوئی ہے وہ تو بیسیکلی بیسیک ڈٹیل آپ کی ہے جیسا کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں آپ کو لنک میں دے دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے کچھ ایریاز کی اپنے جو ہے دفاتر جہاں ان کی ڈٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے کے پی کے اندر ان کے جو دفاتر موجود ہیں ان کے نام یہاں پہ آپ کے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہریپور کے اندر ان کے دفاتر موجود ہیں اس کے بعد یہ کچھ اور ازلا ہے ٹھیک ہے پشاور کے اندر بھی ان کے جو ہے آفس موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سندھ کے اندر ان کے کافی زیادہ آفس موجود ہیں اگر آپ ان میں سے کسی علاقے کے رہنے والے ہیں تو آپ ان کو آفس میں جا کے قرضی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن بلتستان کے اندر ایک آفس ان کے موجود ہے کراچی کے اندر ان کے آفس موجود ہے اس کے بعد پنجاب کے اندر ان کے آفس موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ دفاتر کی دی ہوئی ہے ازاد کشمیر کے اندر میرپور کے اندر ان کا آفس موجود ہے اب نیچے آپ کو کچھ انہوں نے یہاں پہ ویڈیوز دی ہوئی ہیں جن کے اندر بتایا ہوا ہے کہ یہ لوگ جمعیت اسلامی سے یعنی الخدمت فونڈیشن سے کرزہ لے کر اپنے کاروبار شروع کر چکے ہیں اور انہوں نے پیسوں کو واپس بھی کیا ہے ٹھیک ہے آپ ان میں سے کسی بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یقین دہانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کرز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے کون سے ڈاکومنٹس کیا آپ کو ضرورت ہوگی تو دوستو یہ میں نے جو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند دیکھ انہوں نے یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اپنے دفاتر کی ڈوٹیل آپ ان کے کسی بھی آفیس میں جا کے کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ سے بیسیک آپ کو ڈاکومنٹس لیے جائیں گے جیسے کہ آپ کے شرختی کارڈ کی کوپی ہوگی آپ کہاں پہ رہتے ہیں تھوڑا سا آپ کا بیگرونڈ یہ جانے گی ٹھیک ہے تو شرختی کارڈ کوپی آپ سے لی جائے گی اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ڈاکومنٹس آپ سے یہ لے ٹھیک ہے بیسیک ڈاکومنٹس جو بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ سے لیے جائیں گے اس کے بعد آپ کو پچاس ہزار پیہ تک جتنے بھی پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے آپ کو دے دیے جائیں گے الخدمت فرنیشن کی جانب سے اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ پیسے واپس نہیں کر باتے تو آپ کو یہ معافی کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پیسے اپنی مرضی کے ساتھ واپس کرنے ہوگے چاہے آپ دو سال کے اندر واپس کریں چار سال کے اندر واپس کریں پائیں سال کے اندر آپ سے کوئی بوجھ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ الخدمت فرنیشن لوگوں کے تعاونوں کے اوپر چلتی ہے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں تو اس کے اوپریشن اس کے چلتی ہے لوگوں کی یہ امداد کرتی ہے فرنیشن تو بسیکلی یہ لوگوں سے پیسہ لے کے لوگوں کے درمیان ہی یہ تقسیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ اپنی زکاہت اس فرنیشن کو دیتے ہیں اپنے صدقات دیتے ہیں تو انہی پیسوں کے ساتھ فرنیشن لوگوں کو فری میں کھانے کھلاتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے لوگوں کو راشن دیتے ہیں اس کے بعد بغیر صدق کرزہ دیتے ہیں تو مختلف ان کے اوپریشن چلتے رہتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتا دیا ہے اگر آپ یہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو انہی کو پر فون نمبر میں دیا ہوا ہے آپ اس پر کول کرنا ہے مزید تفصیلات انہی سے لے سکتے ہیں انہی کی ایمیل بھی آپ کو پر دی ہوئی ہے آپ ایمیل کے ذریعے بھی انہی سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھے وڈیو دیکھ رہے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں